بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے آج کے ویلوگ کی شروعات کرتے ہیں یار کافی دنوں سے میں نے کوئی ویلوگ نہیں بنایا جو ویلوگ اپلوڈ ہو رہے ہیں وہ بھی ریکارڈڈ تھے وہ کافی دن بعد اپلوڈ ہو رہے ہیں وہ آپ نے دیکھا ہو گا ایک ویلوگ میں میں نے کہا ہے کہ ابھی ڈک کونڈوے بٹھا رہا ہوں پھر دوسرے ویلوگ میں میں نے کہا ہے کہ جو ہے نا اس کو ایک مہینہ ہو گیا تو وہ کافی گیپ سے اپلوڈ کر رہا ہوں وہ وجہ اس کی یہ ہے کہ تھوڑا دی موٹیویٹ ہو گیا تھا کیونکہ آپ کو پتا ہے میرے سارے برد مرنا شروع ہو گئے تھے کافی زاری مرگیاں جو ہے مر گئی کافی کبوتر مر گئے اور دو بھی ہماری کافی جو ہے نا بیمار ہوئی ایک تو بیمار ہے ابھی تک وہ اسی حالت میں ہے لیکن وہ سروائب کر گئی ہے لیکن اس کی ٹانگیں جو ہے نا کام نہیں کر رہی ہیں خیر الحمدللہ وہ کھانا بھی نہ اس کا جھاری ہے وہ سیٹ ہے باقی یہ کیجز میرے جو ہے نا کافی کھالی ہو گئے یہ کیج تو پورے کا پورا کھالی ہو گیا اس میں صرف یہ ڈکس بیٹھی ہوئی ہیں یہ ابھی تک بیٹھی ہوئی ہیں اس کو تو دو مہینے جو ہے نا انہیں کو ہیں اور اس کو ایک مہینے سے اوپر ہو گیا تو ان کو آج اٹھانا ہے انڈوں سے ان کے کوئی بچے نہیں نکلے انڈے ان کے ضائع ہو گئے ان کو انڈوں سے اٹھانا ہے لازمی کیونکہ یہ کھاتی پیتی بھی نہیں ہے یہ بیٹھی رہتی ہیں تو ان کو میں زبردستی باہر نکالتا ہوں تو ابھی اتنا کھانا پینا ان کا نہیں ہے یہ فوراں واقعی آ جاتی ہے تو ان کو لازمی انڈوں سے اٹھانا پڑے گا یہاں کبوتر میرے کچھ بچ گئے تھے یہ والے لکی کبوتر کچھ بچ گئے تھے یہ آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ کچھ کبوتر بچے تھے یہ والا یہ جو ہے یہ پیر ہے یہ پیر اس پیر کا یہ بچہ ہے یہ ایک بچہ جو ہے نا سروائیو کر گیا یہ بچ کیا باقی یہاں پر انڈے ہیں اس پیر کے اور ہمارے پاس جو ہے لف برڈ رہ گئے تھے یہ لف برڈ میں آپ کو یہ ایک نیو انٹری نظر آ رہی ہوگی یہ والا یہ میں کلی لے کر آیا ہوں یہ الحمدللہ مجھے لینا بہت پیارا لگا تو کل میں نے یہ لیا الحمدللہ ایک نیو انٹری ہوئی ہے سیٹ اپ پہ میں نے برڈ لینا ہی چھوٹ دیا تھے میرا دل احسا ہو گیا تھا کہ ابھی برڈ نہیں لینے اور یہ بات صحیح بھی تھی کہ مجھے برڈ اس وقت لینے نہیں دے کیونکہ بیماری آئیوٹی سیٹ اٹھا ابھی الحمدللہ بیماری نہیں ہے سیٹ اپ پہ جو مرگیاں ہیں وہ بلکل سیٹ ہیں جو کبوتر ہیں وہ بھی بلکل سیٹ ہیں مطلب سارے برڈ الحمدللہ بھی بلکل ٹھیک ہے اور ہمارے پاس یہ بھجیز رہ گئے ہیں جو جو چیزیں رہ گئی ہیں وہ آپ کو دکھا دیتا ہوں بھجیز ہمارے الحمدللہ یہ والے ٹھیک ہیں اور یہ والے بھی نیچے دیکھیں الحمدللہ یہ بھی بلکل فٹ ہے اور لوف برڈ یہاں پر رہی ہیں یہ بلکل ٹھیک ہے یہ جعوہ بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہے اس میں دو ہوں انڈے بھی ہوئے ہیں اور یہ ایک دف کا پیر جس کے بچے آ رہے تھے یہ ابھی بھی اس کے بچے آئے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ دونوں بچے نیچے پورٹ میں بچے ہوئے ہیں اور آیا یہاں پر بھی ایک نیو اور انٹری ہوئی ہے یہ ایک دف کا بچہ یہ بڑی والے ڈف کا پیر جو تھا یہ اس کا بچہ آیا ہوا ہے یہ کافی بڑا ہو چکا ہے یہ چیک کریں الحمدللہ اور یہ والی ڈف اس میں سے ایک بیمار ہو گئی تھی لیکن وہ بھی بیماری نہیں ہے وہ سروائب کر دیئے لیکن میں نے الگ کر دیئے یہاں پر یہ دو پیر ہیں اور تین بچے ہیں ایک یہ اندو پر بیٹھا ہوا ہے اوپر میلے اور یہ والی ہماری ڈف جو ہیں یہ بھی الحمدللہ بھی میں نے نہیں دیئے یہ بھی ساری کی ساری موجود ہیں یہ والی ڈف بھی میں نے نہیں دی میں دینے کی کہہ رہا تھا کہ دے دوں گا لیکن میں نے نہیں دی یہ ساری سروائب کر گئی ہے اور جاوہ کو میں نے یہاں پر شفٹ کر دیا تھا یہ چیک کریں جاوہ کے جو چار بچے تھے اور ایک بچہ جو گرے جاوہ کا آگیا تھا ایک فون جاوہ کا پیس ایک میل تو مر گیا فون جاوہ کا باقی ایک جو فی میل میں نے یہاں پر بٹھا دیا جاوہ کے جو سلور کے پٹھے لے کر آیا تھا وہ بھی الحمدللہ اندے دینا شروع ہو گئے وہ بڑے ہو گئے اور دوستو آج ویلوگ بنانے کی وجہ یہ ہے کہ کچھ دنوں سے ہمارے سیٹ اپ پر خوش کا بریانہ شروع ہو گئی ہیں ہمارے ریبیٹس نے بچے دے دی ہیں اور ہماری مرگی نے بھی چکس نکالیں چھوٹے جو تھے بہت پیارے ابھی آپ کو دیکھاتا ہوں یہ چیک کریں یہ ایک فی میل جو ہماری تھی بیلہ بیلہ نے دو بچے دی ہیں وہ دو بچے نظر آگئے ہوں گے آپ کو قریب سے دکھاتا ہوں گئے رہی ہے ہماری بیلہ یاری بہت معصوم بہت کیاری ہے بیلہ اور یہ بیلہ کے دو بچے الحمدللہ کافی بڑے ہو چکے ہیں یہ چیک کریں یہ ہماری مرگی نے چوزے نکالیں یہ آج ہی نکلیں چوزے چیک کریں پانچ چوزے ہیں ماشاءاللہ یہ مرگی نے ایک سین کیا تھا وہ ابھی آپ کو بتاتا ہوں فیلال میں ہماری روزی جو ہے اس طرف بیٹھی ہوئی ہے اس کے بھی بچے آپ کو چیک کروا دیتا ہوں اس والے کھانے میں وہاں پر ہیں یہ چیک کریں ماشاءاللہ یہاں روزی کے چار بچے ہیں بہت پیارے یہ والی ہماری اصیل مرگی اصیل مرگا تو ہمارے پاس نہیں ہے یہ ہمارے جو ہے نا لال بادشاہ اور راجہ ان کے ساتھ گھومتی رہتی تھی تو یہ کڑک پہ آئی تو باقی ساری مرگیوں کے جو ہے نا ہندے یہاں پر کیس پڑا ہوا تھا کیس کے اوپر ہندے تھے تو وہ ہندوں کے اوپر جا کے سارے ہندوں کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھ گئی تو میں نے اس کو بیٹھا دیا اور اس نے الحمدللہ آج بچے نکال لیا ماشاءاللہ دو انڈے آئے ہو ہیں ان کے چلو بھائی اور بہت سارے انڈے دو پانچ سے انڈے دو پانچ سے بچے نکالو یہاں ہمارے پاس ریبٹ بھی چار تھے جس میں سے دو دو وہاں پر آپ کو نظر آ رہے ہیں اور ایک ہی میل یہاں پر ہے اور ایک گائے اب وہ یہاں پر ہے یہ میل نکلا جو چھوٹا تھا نا لفی یہ میل نکلا تو بڑا عالی میل اس کو مار رہا تھا اس کو میں نے یہاں پر الگ کر دیا فیلال یہ یہاں پر الگ ہے اور یہ ہمارا ایک میل بیٹھا ہوا ہے اس کی ہی میل بیٹھا ہوا ہے بیماری میں ایک میل رہ گیا ہمارے پاس کافی دن ہو گئے کوئی بچے نہیں نکل رہے یہ خامگا بیٹھی ہوئی یہ کھانا پینا چھوڑ کے بیٹھی ہوئی یہ گھرمی بھی وہ زیادہ ہو گئی ہے تو ابھی ان کو آج اٹھا دیں گے الو سے چلو ساباز چلو کوئی بچے نہیں آنے چلو وہ مارک آجیا مارک بھائی مارک بھائی مارک بھائی لے جائے تو ابھی ان کو بھائی مارک بھائی گیا دروازے بند چاہ گیا ابھی اندر میں جا پڑیں گی یہ اندے پڑے ہو گئے چھے اندے سے پانچ ہو گئے یہاں پر چھے اندے سے ایک گائب ہو گیا توڑ دیا شاید اور اس طرف تین اندے سے تین پڑے ہو گئے نہیں بھائی نہیں نہیں ابھی ان کو نکال دیا آج کا دن یہ شور کریں گی لیکن ان کو سمجھ آ جائے گی کہ اب نہیں بیٹھنا اندوں پر آرام سے جائیں کھائیں دیئے تو یاد ابھی یہ والے جو ریبیٹ ہیں یہ کافی بڑے ہو گئے ان کی آنکھیں بھی کھلٹیں ہیں بہت چیارے ہو گئے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کس میں تیار ہیں اس کی آنکھیں بند ہیں اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں یہ والا جو ہے تو یار ڈکس کو میں نے اٹھا دیا ہے انڈوزے ابھی یہ پریشان تو ہیں کافی لیکن ان کے لیے یہ بہتر ہے کیونکہ یہ اندر بیٹھی رہتی ہے کچھ ہاتھی پیٹھی نہیں ہے تو ان کے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے یہ کافی کمزور بھی ہو گئی ہے اور اندر سمیل بھی کافی زیادہ ہو گئی ہے تو اب میں نے ان کو نکال دیا لیکن پریشان بہت زیادہ ہے تو خیر ڈکس کو میں نے نکال دیا ہے ابھی ان کو تھوڑی زیادہ کروں گا مجھے بھی دھپ ہو رہا ہے ان کو اسے دیکھتے لیکن ان کے لیے یہ کرنا بہت ضروری تھا پہر اس ویڈیو کو یہی ختم کرتے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور گوستوں کے ساتھ شیئر کریں ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ